سیاسی جماعتوں یا پولیٹیکل پارٹیوں کو پیسہ دینے چندہ دینے جسے الیکٹرال بانڈ بھی کہا جاتا ہے یہ معاملہ جو ہے گوشتہ پانچ سال سے سپریم فورٹ میں جو ہے چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس معاملے کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے یہ الیکٹرال بانڈ حاخر ہے کیا اور اس پر پولیٹیکل جو اپوشن پولیٹیکل پارٹیز ہے اور جو سیویل سوسائٹی کی لوگ ہیں ان کو کیوں اعتراض ہے آخر کیوں اس کی یہ مخالفت کر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے س موجود ہے مشہور سوشل ایکٹویسٹ انجلی بھاردوہ صاحبہ انجلی بھاردوہ صاحبہ یہ الیکٹرال بانڈ پر جو ہے آپ لوگ کیوں مخالفت کیوں کر رہے ہیں آخر کیا چیز ہے یہ آپ ہمیں سمجھائیے بتائیے کہ ہمارے جو ویور سے سمجھ جائے کہ الیکٹرال بانڈ آخر ہے کیا چیز ہے دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ تنتر میں کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کرنے جاتے ہیں اور ہمارے ووٹ سے سرکارے بنتی ہیں تو سب سے امپورٹنٹ رائٹ ٹو نو ج جو ہمارا ہے جاننے کا حق جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولٹیکل پارٹیز جو ہیں انہیں کہاں سے پیسے آ رہا ہے کیوں کہ سیدھی سی بات ہے کہ Quiteٹ کے لیے کیلئے کام کریں گے جو انہیں پیسہ دیتے ہیں تو اگر میرے سامنے تمام پولٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں تو مجھے جاننے کا ادھکار ہے کہ کون سی پولٹیکل پارٹی کو کون پیسہ دے رہا ہے جس سے کہ میں جان سکوں کہ وہ کس کے لیے کام کریں گے کس کے لیے پالیسی بنائیں گے امبانی اڈ یعنی چاٹا جو بھی ہیں کن سے وہ پیسے لے رہے ہیں یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا یہ جاننے کا ادھیکار ہے پر اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے ہمارا انکم ٹیکس ایکٹ ہوتا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی بیس ہزار سے کم کی ڈونیشن دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو ہمیں جاننے کا ادھیکار نہیں ہے کہ کس نے دی انونیمس فنڈنگ ہوتی تھی تو بہت دشکوں سے یہ ایک سنگھرش چل رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو کچھ چھپانا نہیں چاہیے کون پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے اب جب بی جے پی گورنٹ 2014 میں آئی وہ یہ کہہ کر آئی کہ ہم تو بلکل پاردرشتہ کر دیں گے ہم بھرشتہ چار ختم کر دیں گے کالا دھن ختم کر دیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ میں بھی بلکل پاردرشتہ کر دیں گے لیکن 2017 میں سرکار جو ہے ایک منی بل کے ذریعے سے ایک بلکل چپچاپ طریقے سے الیکٹورل بانڈز لے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی انسان یا کمپنی پولیٹیکل پارٹی کو الیکٹورل بانڈ کے ذریعے سے کتنا مرضی بھی پیسہ دے سکتی ہے اور کوئی نہیں جان پائے گا کہ کس نے کتنا پیسہ کس پارٹی کو دیا تو آپ یہ سمجھئے کہ الیکٹورل بانڈز جو ہے وہ تو پوری طرح سے 20 ہزار روپے کیا آج 20 ہزار کروڑ روپے بھی اگر کوئی بھی کورپریٹ یا کمپنی دینا چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو وہ الیکٹورل بانڈ کے ذریعے سے دے سکتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے پیسہ دیا پولیٹیکل پارٹی کو تو یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھئے تین چار طریقے کے خطرے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نہ ہمیں ایس سیٹیزنز نہ ہی اپوزیشن پارٹیز کو معلوم پڑے گا کہ کس نے پیسہ کتنا دیا کس پارٹی کو پر سرکار کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے پیسہ دیا کیونکہ سٹیٹ بینک آف انڈیا سے آپ الیکٹورل بانڈ خرید سکتے ہیں وہ تو سرکاری بینک ہے تو ان کو تو معلوم ہے کہ کس نے کتنا پیسہ خرید اور کس بینک کس پارٹی کو دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا پیسہ جو الیکٹورل بانڈ کا ہے زیادہ تر وہ پیسہ رولنگ پارٹی بی جے پی کو ہی جاتا ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آنکڑے دکھا رہے ہیں کہ ستر پرسنٹ تک کا پیسہ جو ہے جو ہے الیکٹورل بانڈ کا بی جے پی جا رہا ہے تو جو پورا پلینگ فیلڈ ہے وہ ہی ختم ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اور آر بی آئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل بانڈ سے تو کالا دھن پڑ جائے گا کیونکہ انہوں نے جو چینجز کرے کمپنیز ایکٹ میں اس کے ذریعے سے اب شیل کمپنیاں بن جائیں گی جو کی پولیٹیکل پارٹیز کو الیکٹورل بانڈ دے کے راتو رات گاہب ہو جائیں گی میں بھی اس میں آپ کو بھوش رہا ہوں یہ جو ابھی آپ نے کہا کمپنی آئیکٹ میں جو جی 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 دیکھے کمپنی آیکٹ میں پہلے لکھا تھا کہ اگر کوئی کمپنی ہے وہ اپنے پیچھلے تین سال کے منافع کا کیون ساڑھے ساتھ پرتیشت ہی کسی پولیٹیکل پارٹی میں ڈونیشن دے سکتی ہے اور وہ آنڈھا دھوند سو پرتیشت اپنے پیسے دے کے گاہب ہو جائیں اب اس ایکٹ کو پریورتت کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی کمپنی کتنا بھی پیسہ اپنا دے سکتی ہے پولیٹیکل پارٹی کو تو الیکشن کمیشن آف انڈیا آر بی آئی دونوں نے ہی یہ سرکار کو کہا کہ ایسا کتائی مت کریے اس سے تو منی لانڈرنگ ہوگی کیول ایسی کمپنیوں کو سیٹ اپ کیا جائے گا جو کی پیسہ دے کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو گائب ہو جائیں گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے پیسہ دیا اور اب فورن کانٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ جو ایف سی آرے کانون ہے اس کو بھی پریورتت کر دیا گیا ہے تو فورن فنڈز بھی کتنے بھی آ جائیں گے تو آپ یہ سوچئے کہ چائنیز اور امریکن اور رشین کتنے بھی کہیں بھی کسی بھی دیش سے پیسہ اگر لائے جائے ہمارے دیش میں اور پارٹیوں کے تھروپ پوری ہمارے دیش کی سوبریلیٹی کو اٹیک ہو سکتا ہے یہ بھی جو آشنکائے ہیں یہ ہم نہیں کیول الیکشن کمیشن اور آر بی آئے بھی اٹھا چکے ہیں اس کے باوجود سرکار یہ الیکٹورل بانڈ لائی ہے اس کے ذریعے سے آج ہماری پولیٹیکل پارٹیز فورن منی کتنا اندھا دھند لے سکتی ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں پڑے گا کس سے وہ لے رہی ہیں تو یہ جو بانڈ ہے اس کا بہت ضرورت ہے کہ اس کو سکرپ کر دیا جائے اس طریقے کے الیکٹورل بانڈ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایک لوگ تنتر میں جہاں پہ آپ لوگوں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیں گے کہ کہاں سے پولیٹیکل پارٹیز پیسے لے رہی ہیں اور پھر جیت رہی ہیں چناب تو یہ جو ہے مدہ سپریم کورٹ میں گیا ہے اور اس میں تمام طریقے کے ترک رکھے گئے ہیں انفورچنٹلی سپریم کورٹ میں اس پر زیادہ ہیورنگز نہیں ہوئی ہیں کچھ ہی ہیئرنگز ہوئیں اور اس میں جیسے کی پورو جو چیف جیسٹس آف انڈیا تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ارے اس سے تو ہمارے دیش کے لوگ تنتر پہ بہت خراب ربھاو پڑ سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا اس کے اوپر ہم لمبی سنوائی کریں گے آج تک وہ سنوائی ہی نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے تو ایسے میں تو ہمارے لوگ تنتر پہ بہت باری خطرہ ہے اور الیکشن کمیشن کا جو روئیہ ہے جو جس طریقے فنکشن کر رہا ہے پہلے تو وہ بھی الیکشن کمیشن بھی مخالف تھا ہے نا مخالفت کر رہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے اب وہ اسٹانس تبدیل ہو گیا الیکشن کمیشن کا تو اس سے کیا آپ سمجھتی ہیں یہ صورتیحل پیدا ہو رہی ہے جی دیکھیں اس میں کیا تکلیف ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کام ہے کہ وہ نشپک شناف کرائیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کام ہے کہ وہ سنشچت کریں کہ صحیح سے چناف ہو لوگ تنتر میں لوگوں کے جو چناف صحیح سے نشپک ش طریقے سے ہونا چاہیے وہ ہو تو دوہزار سترہ میں پھر دوہزار انیس میں الیکشن کمیشن نے پوری طرح سے خلافت کری الیکٹورل بانڈ کی لیکن جب دوہزار اکیس آیا تو الیکشن کمیشن کا روئیہ بدل گیا وہ سڈنلی کہنے لگے کہ نہیں یہ تو سب ٹھیک ہے ہمیں تو الیکٹورل بانڈ میں کوئی خرابی نہیں دکھتی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے کافی سمیے سے وہ بہت چنتا جنک ہے بلکہ اس کے اوپر بہت لمبا کیس بھی چلا سپریم کورٹ میں بھی جہاں پہ تمام کیسز دکھائے گئے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جب موڈل کوڈ آف کانڈکٹ جب وائلیٹ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن فٹا فٹ اپوزیشن پارٹیز کے تو خلاف ایکشن لے لیتے ہیں لیکن جب رولنگ پارٹی کی بات آتی ہے وہ موڈل کوڈ آف کانڈکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں تو اسی طرح سے اسی شرنگ کھلا میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس نے بہت ٹھوس چیزوں کو کہا کہ یہ گلت ہے الیکٹورل بانڈ وہ اب سڈنلی کہنے لگے ہیں کہ ہمیں آپتی نہیں ہے الیکٹورل بانڈ سے تو ہماری یہی مانگ ہے جو میمو ہم دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکٹورل بانڈ کی خلافت کریے اور کہیے کہ جو ہمارے دیش میں راجنیتک پارٹیاں ہیں ان کا دائتو ہے کہ وہ پوری طرح سے لوگوں کو بتائیں کہ ان کو پیسے کتنے مل رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کیسے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے جاننے کا ادھکار ہے بہت شکریہ سالہ سے دھنیواز یہ تھی انجلی بھاردوہ صاحبہ جو الیکٹورل بانڈ کے بارے میں بتا رہی تھی الیکٹورل بانڈ یہ کیسی چیز ہے جس سے جمہوریت کے لیے ایک صحت مند اور ایک توانہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہے اور یہ جمہوریت جو ہے اب اس کو بادشاہت میں کہہ دیجئے یا عمریت میں کہہ دیجئے تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یعنی جو رولنگ پارٹی ہے اسی کے پاس پیسہ آئے گا اور ایسے ملک میں ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر اوٹ جو ہے پیسے کے دریئے خریدے جا سکتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے کس قدر نقصان دے ہو سکتا ہے دوسری بات یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ جو میمورینڈم دینے جا رہے ہیں اس کی سخت مخالفت کرنا چاہیے الیکٹرال بانڈ وغیرہ کی یہ ان کا مطالبہ ہے اس گروپ کا مطالبہ ہے کیمرمنزی شان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود نیدہ لی